السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت مہربان ہے بہت کرم فرمانے والا ہے غور کریں سورہ جاسیہ پڑھتے ہیں آیت نمبر تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جمیعًا منہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّكَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ ارشاد ہوا وَسَخَّرَ اور مُسَخَّر کر دیا قبضے میں دے دیا انسانوں کے کاموں میں لگا دیا کیا کچھ مَا جو کچھ بھی مَا فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعًا منہو سارے کا سارا انسان کے کاموں میں لگا دیا دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جمیعًا منہو اور اس نے یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو اپنے حکم سے انسان کے کام میں لگا دیا اِنَّا فِي ذَالِكَ بے شک یہ سب کو جوہے لَا آیَتَ اللِّ قَوْمِيَةَ فَكَّرُونَ ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ یعنی اتنا مہربان ہے کرم فرمانے والا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے کاموں میں لگا دیا ہے اتنا نہیں اور کرم دیکھیں سورہ بکرہ میں آیت نمبر انتیس میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوواللہزی خلقا لکم ما فِي الارضی جمعیہ ہوواللہزی وہی اللہ تو ہے اللہزی جس نے خلقا پیدا کیا لکم تمہارے لئے ما فِي الارضی جو کچھ زمین میں جمعیہ سارے کا سارا اب دیکھیں زمین میں جو بھی کچھ ہے یعنی زمین کے اوپر جو آپ ذرائع ذرات کے لئے استعمال کرتے ہیں مکان بنانے کے لئے زمین ساری اوپر کا حصہ پھر زمین کے نیچے مادنیات پھر اوپر دیکھیں یعنی آپ ہر قسم کی زمین میں سے جو چیز اگتی ہے بنتی ہے زمین میں موجود ہے یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے فیدے کے لئے لگا دیا ہے تو ہر چیز انسان کے فیدے میں لگی ہوئی ہے اب انسان کی مرضی ہے اس کو بری طرح استعمال کرے غلط کاموں کے لئے یا اچھے کاموں کے لئے تو انسان جو ہے اس پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ انسان کے فیدہ انسان کو فیدہ دے سکے انسان کی بلائی کر سکے بڑی بات ہے اسی طرح بعض وقت انسان غلطیاں کرتا ہے گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اتنا کرم فرمانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس تو آؤ نہ معافی مانگو دیکھیں اس پیغام کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُ هَسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِئُوا اور دوڑو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف دوڑو مغفرہ یعنی معافی مانگنے کے لئے بخشش کے لئے اپنے رب کی طرف دوڑو یعنی گناہوں سے بھرے ہوئے ہو آپ گبراو نہیں اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف آؤ معافی مانگو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لئے معاف کرنے کا وہ حکم خود فرمایا ہے کہ آپ آؤ تو صحیح میں معاف کرنے کو تیار ہوں پھر ساتھ معافی نہیں ملے گی بلکہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور جنت بھی ملے گی تو اللہ نے فرمایا وَسَارِئُوا اِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف مغفرت بخشش کے لئے آؤ دوڑو وَجَنَّتٍ اور جنت کے لئے یعنی اب معافی بھی ملے گی جنت بھی ملے گی اَرْدُ حَسَّمَاوَاتُ جس کا ارد جس کی چوڑائی آسمانو والأرد اور زمین کے برابر ہے اَوْعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ وہ جنت ان کے لئے بنائی گئی ہے تیار کی گئی ہے جو تقوی والے ہیں متقی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ آپ ذرا آؤ تو سی تقوی آپ اختیار کرو پرہیزگار بن جاؤ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرنے والے بن جاؤ غلطیاں جو ہو گئی ہیں ان کی معافی مانگ لو اللہ کے ہاں بخشش طلب کر لو اور پھر اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ جس کی چوڑائی آسمانو اور زمین کے برابر ہے وہ متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے لہٰذا آپ تقوی جو ہے اس کو اپنے اندر لاؤ اور جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ یہ اللہ کا احسان ہے کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعوت دے کر ادھر خود بلایا ہے اسی طرح آپ دیکھیں وہ اللہ اتنا مہربان ہے اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ اس کی شان ہی بہت بلند ہے وہ بندوں پر کرم فرماتا رہتا ہے ہر وقت ہر لمحہ سورہ نوہ میں آیت نمبر دس میں دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکل تو پھر میں نے کہا استغفر بخشش مانگو یعنی حضرت نوہ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ہمارے لئے بھی وہی ہے دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کیا کرو استغفر بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے انہو بے شک وہ جو تمہارا رب ہے کانا غفارا وہ تو بخشنے والا ہے تو اللہ کی طرف بخشش مانگو وہ بخشنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اللہ کی قربت اختیار کرو تو یہ بڑی مہربانی ہے تو اللہ تعالی اتنا کرم فرماتا ہے حتیٰ کہ آپ اللہ کے لئے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ بڑھا چڑھا کر بیان فرما دیتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اکسٹھ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے نا وہ حبہ یعنی ایک دانہ جو ہے وہ بھیج کا جنی تو اس کو جب آپ سمین میں جب اس کو ڈالتے ہیں تو اس سے وہ سات بالیں نکلتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فی کل سم بولت مئت حبہ تو اللہ فرماتے پھر ہر بال پر سو دانے نکلتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دانہ جو ہوتا ہے اس سے سات بالیں پیدا ہوتی ہیں اور سات بالوں میں ہر بال پر سو دانے نکلتے ہیں تو ایک کے بدلے میں کتنے ہو گئے سات سو تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح جب آپ ایک روپیہ ایک پاؤنڈ ایک جب آپ ایک چیز اللہ کے لئے دیتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو سات سو کے برابر ملتا ہے یعنی یہ بھی اللہ کا کرم ہے اتنا مہربان ہے تو اللہ اتنا کرم فرمانے والا ہے ارشاد ہوتا ہے واللہ یدائف لیمیشا اور اللہ تعالی یدائف اضافہ کرتا ہے بڑھاتا ہے لیمیشا جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تو اس سے زیادہ غصت دینے والا اور علم والا ہے تو اس کی شان بہت بلند ہے تو اس لیے اللہ اتنا مہربان ہے کرم فرمانے والا ہے انسانوں پہ کہ اگر انسان ایک بھی خرچ کرے تو اس کو سات سو کے برابر اس کو بلکہ واللہ علیم ہائی وہ وسط والا وہ اس کی شان ہی بہت بلند ہے تو وہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ وہ ایک خرچ کرتا ہے تو سات سو اس سے بھی زیادہ عجر پاتا ہے اسی طرح آپ غور کریں کہ ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے اور آج ہم انشاءاللہ اللہ کا نام کریم ہی پڑھیں گے کیونکہ اللہ کریم ہے کرم کرنے والا ہے وہ بندے کے گمان سے زیادہ عطا کرنے والا ہے تو کریم کا مطلب ہوتا ہے بندہ جتنا سوچتا ہے اس سے بھی گمان سے خیال سے بھی زیادہ اللہ بندے کو عطا کرتا ہے اس لئے جو بندہ اللہ کے نام کریم کو پڑھتا رہتا ہے تو اس کو اللہ اس کے گمان سے بھی زیادہ عطا کرتا رہتا ہے تو جیسے بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نیک لوگوں میں محبوب ہو جاؤں نیک لوگ میری عزت کریں تو پھر وہ سونے سے پہلے دو سو ستر دفعہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ لوگوں میں محبوب ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے مجھے غیب سے رزق ملتا رہے تو اللہ کی رامت ہوتی ہے بندہ روزانہ تین سو تیرہ دفعہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع فرما دے گا اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ اسی طرح اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اس کے کاروبار کی برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اس پہ کرم کرے تو بندہ ایک ہزار بار روزانہ اسی اللہ کے نام کو یا کریمو یا کریمو یا کریمو ایک ہزار بار روزانہ پڑھتا رہے تو اس کے ہر کام میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی تو کرم ہو جائے گا اسی طرح سے بدحالی ہے فکر و فاقہ ہے اور بیماری ہے مسئیبتیں ہیں تو بندہ چاہتا ہے سب مسئیبتیں ختم ہو جائیں اور رزق بھی بہت ہو جائے اور بدحالی اور جو بیماری اور گھر کے اندر جو افرات افری ہے وہ سب ختم ہو جائے تو روزانہ گیارہ سو دفعہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑتا رہے تو انشاءاللہ بندے کے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا بیماریاں مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی گھر میں جو بدحالی ہے وہ خوش حالی میں بدل جائے گی اور فقر و فاقہ جو ہے وہ ما شاءاللہ رزق حلال اتنا ملے گا کہ اللہ کی رحمت سے بندے کا گھر کا معاملہ جو ہے اور اس کا اپنا معاملہ وہ جو ضروریات ہیں وہ پوری بہ آسانی سے ہوتی رہیں گی اور رزق میں کمی نہیں ہوگی رحمت رضا سے اللہ بندے پر کرم اور زیادہ کرتا جائے گا اسی طرح سے اگر بندہ چلتے پھر سے پڑھتا رہے تو اس کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ کشش پیدا کرتا ہے اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ ڈیسنٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو یا کریمو یا کریمو جو پڑھنے والا عورت ہو مرد ہو لڑکہ ہو لڑکی ہو کوئی ہو جو زیادہ پڑھتا ہے اللہ اس کو زیادہ خوبصورتی عطا کرتا ہے ڈیسنٹ اور بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے بکسرت پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی فلح پاتا ہے اس لیے جو حسن و جمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حسین و جمیل بنا دے گا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر کرم فرمائے گا اللہ کا نام کریم قرآن پاک میں آیا ہے اب سورہ نمل میں بھی ہے لیکن سورہ نمل میں یہ جب سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا بلکیس کو تو تو وہ خط جو تھا جب بلکیس نے پڑھا تو اس نے اس کو کہا تھا یہ خط جو ہے یہ بڑی عزت والا ہے بڑا کریم ہے دیکھیں اس آیت کا اس کا ذکر آیت نمبر انتیس سورہ نمل میں موجود ہے تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہ المالعو انی الکیا الیہ کتاب کریم قالت وہ بولی یعنی بلکیس بولی یا ایہ المالعو اے میرے سردارو اے میرے جو اس کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے ان سب کو کہا اے سردارو انی بے شک میں الکیا مجھے ڈالا گیا ہے الیہ یعنی میری طرف آیا ہے کتاب ایک خط کریم عزت والا تو میرے پاس ایک عزت والا یعنی بڑا محترم اور اچھا اور بہترین خط آیا ہے تو یہاں پر کریم سے مراد ہے عزت والا تو یہاں ایک چیز اور بھی ملتی ہے بندے کو کہ جب بندہ اللہ کا نام کریم پڑھتا رہتا ہے تو اس کے لکھنے پڑھنے میں بھی اللہ عزت اور کرم فرماتا ہے یعنی اس کو اس کی لکھائی جوتی ہے یعنی اگر کوئی وہ آرٹیکل لکھتا ہے یا کچھ لکھتا ہے تو وہ لوگوں میں پپلر ہوتا ہے اگر سٹوڈنٹ ہے وہ لکھے گا کچھ تو اس کی لکھیوی چیز پر جو نمبر ملیں گے اس کو وہ بہت زیادہ ملیں گے اور اس کے اوپر کرم ہو جائے گا تو اس طرح اس کی لکھائی میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا اور ماشاءاللہ جو دیکھنے والا ہوگا وہ بھی اس کی تعریف کر کے کرے بغیر نہیں رہے سکے گا مطلب ہے اس طرح اس کے اوپر کرم ہو جائے گا تو یہ خط جو ہے یہ اس کے بارے میں تھا یہ کریم یعنی کہ ایسی چیز اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کی ہر چیز میں وہ عزت رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے جب اس کو اس کے نام کریم سے پکارتا رہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ اللہ اتنا کرم فرمانے والا ہے غور کریں کہ اللہ نے تو خود ہی فرمایا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ میں عوضو بللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ناسو اے لوگو انہا خلقناکم بشک ہم نے پیدا کیا آپ کو من ذکرن ایک مرد سے و انسہ اور ایک عورت سے یعنی آپ کو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے و جعلناکم شعوبن اور پھر ہم نے تمہاری ذاتیں بنائی ہیں و قبائلہ اور قبیلے بنائے ہیں یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم فخر و غرور کرو بلکہ لے تعارفو تاکہ تم تعارف کرو پہچان کرو اس سے ایک دوسرے کی اِنَّا اَقْرَمَكُمْ بے شک اَقْرَمَا یہ دیکھیں نا کرم کریم سے اَقْرَمَا یعنی بے شک عزت والا اندللہ اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں وہی عزت پاتا ہے یہ اَقْرَمَا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا بندہ جس کے ہر کام میں عزت کرم شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جو کام ہوتا ہے وہ اس کو عزت دلاتا ہے اس کی ماشاءاللہ عزت میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے اور اس پر لوگ کریم اور مہربان ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو بندہ اللہ کو اس کے نام کریم سے پکارتا رہتا ہے وہ لوگوں سے اللہ کی رحمت سے عزت پاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بھی اس کی عزت اللہ کے ہاں ضرور ہوگی سورہ دخان میں بھی کریم کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے تو کریم وہاں پر یہ اللہ کا نام نہیں بلکہ اس کریم سے مراد کیا ہے دیکھتے ہیں ارشاد ہوتا ہے عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزْرُوعِمْ وَمَقَامِنْ كَرِيمِ وَزْرُوعِنْ ضرورمین ذراعات جیسے کھیتیاں ہوتی ہیں وَمَقَامِنْ كَرِيمِ اور مَقَامِ كَرِيمِ یعنی کرم والا مقام امدہ مقام عزت والا مقام تو یہاں پر اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں آخرت کے لئے مر جاتے ہیں تو وہ اپنی عزت کے بڑے بڑے مقام ہوتے ہیں ان کے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں مقام کریم کیونکہ ادھر سے چھوڑ جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر وہ نیک ہوتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتے ہیں کریم عزت والا مقام ادھر ملتا ہے تو ادھر مقام کریم یعنی عزت والا مقام تو ماشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں ان کو یہ ملتا ہے جو یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے اس کریم نام کی بدالت ماشاءاللہ وہاں آخرت میں بھی وہ اللہ کا کرم پاتے ہیں اللہ سے انہیں عزت افضائی ہوتی ہے اور ان کے اوپر اللہ کا احسان ہوگا اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر اکتیس میں بھی کریم استعمال ہوا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے سو جب یوسف علیہ السلام کو زولیخہ نے دوسری عورتوں کے سامنے پیش کیا اس وقت ان سب عورتوں کو زولیخہ نے ایک ایک چھوڑی دے دی چاکو دے دیا تاکہ وہ پھل فروٹ خود ہی کاٹیں خود کھائیں تو وہ فروٹ سامنے رکھ دیئے تو وہ فروٹ کاٹنے کی بجائے وہ چھوڑی سے جب یوسف علیہ السلام ان کو نظر آئے تو ان کو وہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے میں اتنی مستغرق ہو گئی کہ ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ چھوڑی سے کس کو کاٹ رہی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں اور وہ فل فروٹ ویسے کے ویسے رہے گئے تو یہ حالت تھی ان کی تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا ان عورتوں نے تو وہ اللہ نے اس کو سورہ یوسف کی اکتیس نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں ارشاد ہوا اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہازا اللہ مالکن کریم انہازا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے لگتا ہے اللہ مگر مالکن یہ تو ایک فرشتہ ہے کریم بڑا خوبصورت یہاں کریم سے مراد خوبصورت معزز عزت والا تو یہ بہت ہی پیارا یعنی یہاں سے مراد ہے یعنی بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت مالک فرشتہ یعنی یہ تو ایسا بہت پیارا خوبصورت یہ تو انسان نہیں یہ تو فرشتہ لگتا ہے تو ان عورت نے یہ کہا تھا یہ کریم کا جو یہاں پر لفظ ہے یعنی یہ نام ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا ہے تو دیکھیں کریم کتنی بات ہے تو اس وجہ سے اللہ کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے وہ اللہ کو اس کے نام کریم سے پکارتا رہتا ہے اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو خوبصورت بنایا تھا تو اس لئے یہ اس کے لئے یوسف علیہ السلام کے لئے یہاں پر کریم کا لفظ آیا ہے یعنی ان کی ان کی حسن و جمال جو ہے وہ اس کو اس کریم لفظ میں سمیٹا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے تو لہذا لو جو شخص جو بندہ یا بچہ کریم اللہ کو کریم کے نام سے پکارتا رہے گا اللہ کو یا کریم ہو یا کریم اس سے یاد کرتا رہے گا یا کرتے ہی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت خوبصورتی عطا فرمائے گا کشش عطا فرمائے گا حسن و جمال عطا فرمائے گا تو یہ بھی بڑی بات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ جب احسان فرماتا کہ کرم کا دیکھیں جب بندہ پڑتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھے اور اس کا شکر بھی ادا کرے کہ اس نے مجھے یہ پڑھنے لکھنے کی توفیق دی ہے میرے اوپر کرم فرمایا ہے تو پھر اللہ اس کی اس تعلیم کو اس کی لیے مستقبل میں بہتری اور اچھائی اور ماشاءاللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑے فائدے کا سبب بنا دے جیسے سورہ علق میں آتا ہے آیت نمبر تین میں اکرہ وربو کل اکرم اکرم سے مراد وہی کریم یعنی یہاں اکرہ اور پڑھو وربو کا اور تمہار رب اکرم وہی علم اس کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے اللہ جو اکرم ہے کریم ہے کرم کرنے والا ہے اس علم سے بندے کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا عجر و سواب کا انتظام کیا ہوا ہے تو یہ بہت کرم ہے اللہ کا اسی طرح آپ دیکھیں سورہ انفطار میں آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان ما غرق بی رب بک القریم یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرق کس چیز نے تجھے دوکھا دیا بے رب کا اپنے رب سے رب جو تمہارا وہ کریم ہے کرم کرنے والا ہے اس سے تجھے کس چیز نے دوکھے میں رکھا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ یہ اللہ کا نام جو کریم ہے یہ اتنا زیادہ اس میں اللہ بندے پر مہربان ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ بندے کے گناہوں کو بھی ماف کر دیتا ہے اس کی خطاؤں کو ماف کر دیتا ہے اس کی کالک جو دل کی ہے وہ بھی صاف کر دیتا ہے اتنا مہربان ہے اللہ فرماتا یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرہ کا کس نے تجھے دوکھے میں رکھا اپنے رب کریم سے تجھے کس نے دوکھے میں رکھا کیا یہ دنیا کا حسن جمال تھا جو اس نے تجھے دوکھے میں رکھا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہونے دیا کیا کوئی عورتیں تھیں مرد تھے جن کی محبت میں مبتلا ہو گیا اللہ سے دور رہا کیا کوئی دنیا کے لالچ میں آگیا تو اس سے اللہ سے رابطہ نہ کر سکا کس چیز نے تجھے اللہ جو آپ کا رب ہے اتنا کرم فرمانے والا کریم ہے اس سے دوکھے میں کس نے رکھا کس کی وجہ سے تو اس کے ساتھ تعلق نہ بنا سکا تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ اتنا کرم فرمانے والا گا تو میں تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا تجھے دنیا اور آخرت میں عزت و احترام بھی عطا کروں گا اور جنت میں بھی داخل کراؤں گا لیکن تو دنیا کے دوکھے سے نکل اور میری قربت میں آ میں کریم ہوں مجھے کریم سے پکار میں تیری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دوں گا اور عزت و شان عطا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزت و شان عطا فرمائے آمین